نمشکار دوستو آپ دیکھنا ہے ایک ریزی فلوسفی میں ہوں آپ کا دوست دوست کو چانند اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریلیشنشپ is a responsibility میری باتیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ یار چار سال کا ریلیشنشپ تھا میرا پانچ سال کا ریلیشنشپ تھا چھے سال کا ریلیشنشپ تھا لاسٹ میں جب سٹینڈ لینے کی بات آئی تو سامنے والے انسان نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے سامنے والے انسان نے اپنے پلے جھاڑ دیا کہ یار ہم سے نہیں ہو سکتا جیسے سٹارٹنگ میں آپ ریلیشنشپ میں ہوتے ہو سامنے والے انسان آپ کو بہت ساری باتیں کہتا ہے بہت سارے وعدے ہیں بہت ساری قسمیں ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چاند لے آئیں گے ستارے لے آئیں گے یہ کر دیں گے تم جانتے نہیں ہو بہت پیار ہے جی نہیں سکتا میں تمہارے بینے ایک منٹ میں جی نہیں سکتی تمہارے بینے ایک منٹ یہ ساری چیزیں آتی ہے جب شادی وادی کی بات ہوتی ہے تو سامنے والا انسان کہتا ہے پاپا نہیں مانیں گے گھر والے نہیں مانیں گے میں ریڈی نہیں ہوں اس سمائے مطلب چار سال پاس سال آپ نے اپنے اس ریلیشنشپ میں انویسٹ کیا سب کو بھلا کے گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دیا اپنے دوستوں کو اپنے ٹائم نہیں دیا اپنے کریئر پر آپ نے زیادہ فوکس نہیں کیا بس آپ کو یہ لگا کہ یار اس انسان کے اوپر میں انویسٹ کر رہا ہوں چاہے وہ ایموشنل انویسٹمنٹ ہے چاہے وہ فائنینسیل انویسٹمنٹ ہے چاہے وہ فیجیکل ہے چاہے وہ کسی بھی وے میں ہے کیونکہ یہ انسان میرے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے اب وہاں پہ جا کے وہ انسان ایسا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی گھر والے نہیں مانیں گے پاپا نہیں مانیں گے ممی نہیں مانیں گے نہیں کر سکتا I'm really sorry اس نے بیک آؤٹ کر لیا اب یہاں پہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پیروں کی نیچے سے جو جمین ہے وہ کھسک جاتی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یار جہاں پہ اتنا سب کچھ کیا وہی انسان اس نے ہی دھوکہ دے دیا اس نے ہی دگا دیا اب کیا کریں لائف میں اب تو کچھ بچا نہیں ہے دیکھو جی سامنے والے انسان کو تو جو کرنا تھا وہ اس نے کر دیا اب آپ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ اپنی لائف میں آگے بڑھو خود کو سنبھالو ٹائم لو خود کو ہیل کرو موگون کرو آگے بڑھو اس کے اوپر میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں وہ سارے دیکھو آپ بہت ہیلپ ملے گی آپ کو ایک میسیج دینا چاہوں گا اگر آپ کے اندر وہ ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے اگر I'm really sorry for my words بٹ اگر آپ کی اوقات نہیں ہے ریلیشنشپ کو نبھانے کی تو پلیز ریلیشنشپ میں آکے کسی کی لائف آپ برباد مت کرو جب آپ کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ آپ نبھا پاؤگے آپ سٹینڈ لے پاؤگے تو آپ کو وہ چیز پہلے پتا ہو نہیں چاہے ریلیشنشپ میں آنے سے پہلے ریلیشنشپ میں جانے کے بعد چار سال پانچ چار پانچ سال نکل گئے پھر آپ کو پتا چل رہا ہے پھر آپ کو محسوس ہو رہا ہے پھر آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں اب ہم نہیں رہ سکتے ساتھ میں اب میں کو بیک آؤٹ کرنا ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے میرے دوست وہ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ کسی کو امید دے کے پھر اس سے پوری دنیا ہی چھلو آپ سمجھ رہا ہے میں سنگل ہوں بینگ ویری آنسٹ میں سنگل ہوں میں اس لئے سنگل ہوں ایسا نہیں کہ لڑکیوں کی کمی ہیں پھر پروپوزلز کی کمی ہیں بہت سارے پروپوزلز بہت ساری لڑکی ہے کیوں سنگل ہوں کیونکہ میں کو پتا ہے کہ میں ریسپونسیبیلیٹی نہیں لے سکتا میرے پاس خود کی ریسپونسیبیلیٹی ہے میرے گھر والوں کی ریسپونسیبیلیٹیز ہیں میرے ماں واپ کی ریسپونسیبیلیٹیز ہیں بھائی بہن کی ریسپونسیبیلیٹیز ہیں اتنی ریسپونسیبیلیٹیز میں بیئر کر کے چل رہا ہوں گھر کا بڑا لڑکا ہوں تو میں کوئی خود کو پتا ہوں نہ چاہیے کہ اگر میں خود کی ریسپونسیبیلٹی نہیں لے پا رہا ہوں تو میں سامنے والے انسان کی ریسپونسیبیلٹی کیا گھنٹا لوں گا کیا فائدہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں آ جاؤں جسٹ اس کی جندگی برباد کرنے کے لئے جسٹ تو اسپوائل دیکھ پوسنس لائف جسٹ تو پاس ٹائم وید ہم اور ہر جسٹ تو ہفن اب میں کوئی فن ہی کرنا ہے اب میں کوئی ٹائم ہی پاس کرنا ہے میں کوئی انجوئی کرنا ہے اس کے ہزاروں طریقے ہیں اس کا ایک ریلیشنشپ یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کے لئے آپ ریلیشنشپ میں ہی ہو اس کے بہت سارے طریقے ہیں وہ چوز کرو کیوں؟ مطلب بس ریلیشنشپ میں آنے کے لئے کسی کی لائف برباد کرنا ہے کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا کسی کا جو ہے پورا آپ نے جتنی امید دی ہوئی ہے جتنا آپ نے بھی سواس کیا ہوا ہے سب کچھ ایک بار میں ختم کر دینا that is not fair وہ fair نہیں ہے میرے دوست اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کیوں کسی کی لائف برباد کرنا ہے کیوں کسی کے ساتھ کھیلنا ہے کیوں کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا تو اگر آپ ایسا کر رہے ہو کہ چار پاس سال کے بعد اگر آپ بیک آؤٹ کر رہے ہو ابھی تک تو مطلب یہی تھا کہ آپ ٹائم پاس کر رہے تھے پیار ٹھیک ہے پیار آپ کہوں گے کی نہیں بہت زیادہ پیار کرتا تھا وہ میرے سے بہت زیادہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی میں پیار کا انڈریکٹ میننگ اس سے نکالتا ہوں کہ آپ کتنا سٹینڈ لیتے ہو آپ کے اندر کتنی ریسپونسیبیلیٹی نام کی چیز ہے آپ کتنا سمجھ پاتے ہو آپ کے اندر کتنی مچوریٹی ہے اس میں پیار وہ والا نہیں فیلنگز ایموشنز نہیں رہ سکتا مر جاؤں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا مر جاؤں گی فاسی لگا لوں گی سوسائیڈ کر لوں گی یہ چیزیں نہیں ہیں it's about taking stand for your relationship it's about taking stand for yourself it's about taking stand for that person اب وہی ہم نہیں کر پاتے ہیں وہاں سے ہم back out کرتے ہیں میرے دوست تو وہی ہوا کہ ہم کھیل رہے ہیں سامنے والے انسان کے ساتھ تو کھیلنا ملنا بند کیجئے کھیلنا ہے تو بہت سارے گیمز ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ آپ اپنا کھیل سکتے ہیں جہاں پہ آپ جا کے اپنا time pass کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ جا کے مجھے لے سکتے ہیں جہاں پہ جا کے آپ fun کر سکتے ہیں just to have fun آپ کسی کے relationship میں آ کے اس کے ساتھ اس کے emotions کے ساتھ کھیل کے پھر اس کو ایسا مت چھوڑ دو کہ کھلونا ہے وہ انسان سمجھ رہا ایسا مت کرو میرے دوست this is not fair یہ چیز صحیح نہیں ہے اور اگر آپ کی responsibility ہو تب ہی ایک relationship میں ہو اگر آپ کی responsibility نہیں ہے اگر آپ جمع داری نہیں لے سکتے اگر آپ کے اوقات نہیں ہے then please stay away from a relationship ایک relationship کو تھوڑا سا seriously لینا start کرو نہیں تو بہت سارے اور طریقے ہیں میرے دوست enjoy کرنے کے مجھے لینے کے chill کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں unways کو find out کرو کیوں کسی کی life سے کھیلنا اس کی life کو برباد کرنا that doesn't fit and suit you اگر آپ ایک اچھے انسان ہے تو please ایسا مت کریں right اور my friend اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ اپنی life میں آگے بڑھو اپنی life کو balanced رکھو سب کو time دو اپنے گھر والوں کو time دو اپنے career کو time دو سب کچھ کرو ایک ہی انسان کے اوپر اس کو اتنی توجہ اور اس کو اتنی اہمیت مت دے دو کہ وہی انسان جا کے آپ کا بیڑھا گر کر دے ایک چیزیں limit میں ہو تو جیادہ اچھی لگتی ہیں limit سے باہر چیزیں ہو تو صحیح نہیں لگتی ہیں میری relationship and stay away from these kind of boys and girls جو ایسا کہتے ہیں relationship کے starting میں آپ خود سے بھی پوچھ لو am i really ready for a relationship اندر سے جواب آتا ہے ہا ready ہوں میں کرلوں گا manage ہو جائے گا and capability ہے آپ اندر ٹھیک ہے سامنے والے انسان سے پوچھو are you ready ready for a relationship سامنے والے انسان کہتا ہے yes then only get into a relationship otherwise وہاں سے جواب نہ آئے اگر وہاں سے no ہے تو please do not get into the relationship بھگوان کے نام پہ وہاں ایسا کام کھلواڑ مت کریں کسی کی جندگی برباد نہ کریں بس اتنے کہنا چاہتا تھا بس اتنی سی تھی میری بات ان بات کو آپ نائیے اور اپنی لائف میں آگے بڑھئے خوش رہیے مست رہیے thank you so much for watching this video stay connected stay blessed god bless you میرے دوست جا ہند جا بھارت